جمعین کشمیر اپنی پارٹی کبھی یہ کوشش نہیں رہی ہے کہ ہم دوسری پارٹی سے لوگوں کو یا لیڈروں کو بھگا کے لائیں گے اور اپنی پارٹی میں جو ہے کیونکہ ہمیں اس کے کوئی مجبوری نہیں ہے میں بھی جو سنا ہے تاج صاحب نے ایسا بتا دیا تاج صاحب ایک سیاسی قضابر شخصیت ہے ویسے ان کو تو یہ زیب نہیں دیتا ہے پھر بھی اگر ان نے کہا ہے تو جمعین کشمیر اپنی پارٹی اس چیز کو سرے سے ریجکٹ کرتی ہے کیونکہ سید الطا بکاری صاحب کا مشن ہے جو اس ماضی کا ہم نے مطالعہ کیا ہے ماضی کا مشاہدہ کیا ہے ستر سال کی سیاست کا ہے تو ان کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی میں کچرہ جمع نہیں کریں گے یہ کچرہ پارٹی نہیں ہے یہ لوگ جو مختلف ایجنسیز اور مختلف آقاوں کو خوش کرنے کے لیے نتنا یہ روز سیاسی پارٹیاں بنا رہے ہیں جیسے آزاد صاحب ایک نشن لیول پہ کام کر چکے ہیں نشن سطح کے بہتی بڑے لیڈر رہ چکے ہیں یہاں جمع کشمیر میں وہ زمین سے نہیں جڑے ہیں آپ نے اطارہ چند جی کو دیکھا ویرزادہ محمد صاحب کو دیکھا اگر نام گنے تو آدھا گھنٹے لگے گا ان ناموں کو گننے میں سب ہی لوگ جا رہی ہیں کیونکہ اس پارٹی کا کوئی مشن ہی نہیں اگر آج کی ریٹ میں حاجی عبد الرشید اپنی پارٹی کو اپروچ کرتا ہے تو اپنی پارٹی کا کیا رکھ رہے گا وہاں کی جو ہماری پولیٹیکل ایفیرس کمیٹی ہیں وہ پولیٹیکل اگر اس میں انہوں نے خواہش وہاں سے ظاہر کی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کو لینے کا اپنی پارٹی یا جناب سید علتہ بخاری صاحب کا ان کے ساتھ اس وقت کوئی تعلیم نہیں ہے نہ کبھی رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہماری پارٹی عوامی نمائندوں کی پارٹی پہ منحصر ہے اور عوام کو ہم اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو لوگ اپنی ساکت کھو چکے ہیں یا عوام کے ساتھ پچھلی حکومت میں دھوکہ دیئی کر چکے ہیں انہیں ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے کا کوئی شوک نہیں ہے